السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ لو امید کرتی ہوں خریصے ہوں گے پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کی کتاب کی نظم ہم پڑھی بھی اور اس کو سمجھا تھا آج ہم اس کا کام کریں گے ٹھیک ہے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو کھولیے اس میں سوال نمبر ایک پہ جو دیا گیا ہے زخیرہ الفاظ ٹھیک ہے یہ آپ کی کتاب کی زخیرہ الفاظ ہے جن کے معنی کل میں نے آپ کو اچھے سے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ وہی الفاظ ہے اس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں جناب بارے کے فانی، ماسوہ، جھمیلہ، حاکم، بہر، بر، تر، عرش بری، عزمہ، تابا ماہی، شہنشاہ، انسو جان، اے او آن، آیاں، خرشید، بے حد پاؤں، توصیف، مشتفہ کی، مذکور ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں اور آپ نے اس کے معنی کہاں سے لکھنے ہیں اس کے معنی آپ نے آپ کی کتاب کے لاس میں معنی لیے ہوئے ہیں ہمز کے ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے اس کے معنی دیکھ کر لکھنے ہیں اور اپنی copy پر اتارنے ہیں اس کو آپ نے اپنی copy کے first page پر اتارنے ہیں first page آپ نے title سفئے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پہلا سفا آپ نے title سفئے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس پر ہمز کا بہت اچھا سا title سفا بنائیں گے جیسے کہ آپ کام کرتے آئے ہیں ہمیشہ اور next page پر آپ یہ الفاظ کے معنی اتاریں گے اپنی copy پر ٹھیک ہے یا آپ نے اپنی کاپی پر دیکھ کر اتارنے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر دو نظم کے وہ الفاظ تحریر کیجئے جو ایک دوسرے کی ضد بیان کر رہے ہیں جیسے بہر و بر آپ کو پتہ ہے نا ہر لکس کی ضد ہوتی جیسے دن راج صبح شام اندھیرہ اوجالہ تو اسی طرح ہم میں بھی کچھ ایسے الفاظ دیئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اس نظم کو پڑھیں گے تو اچھے سے آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھئے گا اس نظم میں جو الفاظ ہے میں نے یہاں پر منشن بھی کیے ہوئے ہیں خوشکو تر خوشکو تر اور تر گیلا انسو جا انسان اور جن اے او آ یہاں اور وہاں ہاں سے روے تو ہسنا اور رونا ہاتھ پاؤ فرش ارش ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ والا کام اپنی کتاب کے اندر ہی کرنا ہے جس طرح میں نے اس میں دکھایا ہے آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے اس کے بعد نیچے کسیر انتخابی سوالات کسیر انتخابی سوالات جس کے ایک سے زائد آنسر دیئے ہوئے ہوں اور آپ نے اس میں سے سلٹ کر کے ایک آنسر لکھنا ہو تو ہم نے اس میں پڑھا ہے اس حمد کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اس کے معنی بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھے تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اس حمد کے شاعر کون ہے؟ راشد الخیری ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے لفظ باری سے مراد پیدا کرنے والا راشد الخیری نے ڈیس نوبل لکھے راشد الخیری نے کیسے نوبل لکھے؟ اسلاحی نوبل لکھے تھے سکھیں سریکھ کی جت کیا ہوگی؟ دور ہوگی تو یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں اچھے سے کر لینا ہے انشاءاللہ ہم نیکس کلاس پہ پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ